انگلی کٹا کر کے شادت میں نام لکھائیں گا ہاتھ اٹھائیں گا اکلی پر چڑھ کر کے برابری کریں گا ہاتھ اٹھائیں گا گردن بچائیں گے انگلی کٹائیں گا ہاتھ اٹھائیں گا اس میں کام نہیں چلے گا اللہ کے لئے سب کچھ قربان کرنا ہونا ہو ذرا دھیان رکھئے گا صیرت کے حوالے سے یہاں آپ کے جلسے کو میں مکمل کرنے کے لئے جا رہا ہوں آپ نے جتنا اچھا سنا اتنا اچھا سنا نہیں جاتا آپ نے جلسے کی بھی حفاظت کی اور مہمان کی میزبانی کا حق بھی آپ کیا دا کرنے گا دل سے دعا دیتا ہوں اللہ دین دنیا دونوں دو بھلائی سے آپ کو ملامال فرمائے سننے کے لئے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بی بی سے پوچھ کر کے داری رکھیں گے ہاتھ رہیے انشاءاللہ ذرا دھیان رکھئے گا آپ کا امتحان جاری رہے گا آپ بے فکر مت رہیے گا بہت صورت بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کیا رہا اس کو ذیان سے سنیے گا نبی کی مجلسے جبریل آئے کہا مجھے تین چیزیں پسند ہیں نبی کے کان کھڑے ہوگے جبریل نے اپنی پسند سنانے کے بعد کہا خدا کو تین چیزیں پسند ہیں خدا کے بندوں کے کان کھڑے ہوگے باری باری سے عمر بھی کھڑے ہوئے عثمان بھی کھڑے ہوئے علی کھڑے ہوئے ابو بکر کھڑے ہوئے کہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں آپ لوگ سننے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ سنا دیتے ہیں کہ رضیان سے سنیے گا جبریل آئے اللہ کے رسول سے کہا مجھے تین چیزیں پسند ہیں اللہ کے رسول کے کان کھڑے ہوئے جبریل نے بتایا کہ غریبوں سے محبت کرنا غریبوں کی مدد کرنا بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا یہ مجھے پسند ہے اللہ کے رسول نے سبحان اللہ کا مبارک بادی تھی اس کے بعد خدا کی پسند بتایا جبریل نے خدا کو تین چیزیں پسند ہیں بندوں کا فق بندوں کا فاقہ بندوں کا صبر بندوں کی خربانی اللہ کا تین چیزیں پسند ہیں اللہ کے رسول نے سبحان اللہ کہا حضرت عمر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں یا رسول اللہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں اس وقت آپ سے بڑھ کر کے زیادہ خیال صورت کوئی نہیں ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ ہماری طرف دھیان دیجئے ورنہ مطالعہ سر سے پاس ہو جائے گا علم زائے ہو جائے گا دھیان ادھر رکھئے آپ سننے کے لئے بیٹھیں آپ ہمارے بہترین مہمان ہیں مزبان ہیں مزبانی کا حق ادا کرنے کے لئے آپ کو بیٹھیں درد دھیان سے سنیے گا حضرت عمر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں دوسرے کو نیک کام کرنے کا حکم دیتا ہوں یہ مجھے پسند ہے رسول نے سبحان اللہ کہا دعا دی وہ بیٹھیں حضرت عثمان کو جوش آیا وہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں مجھے پسند ہے بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں مجھے پسند ہے ننگوں کو کپڑا پہناتا ہوں مجھے پسند ہے اللہ کے رسول میں مبارک ڑھائی دی وہ بیٹھے حضرت علی کو جوش آیا وہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں گرمی کا روزہ رکھنا مجھے پسند ہے مہمان کی مہمان نوازی کرنا مجھے پسند ہے دشمن سے مقابلہ کرنا اللہ کے لئے اپنی جان دینا دوسرے کی جان دینا یہ مجھے پسند ہے اللہ کے رسول نے دعا دی وہ بیٹھے اب حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں سب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ ابو بکر کو کیا پسند ہے حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں آپ کے اوپر مال خرج کرتا ہوں مجھے یہ پسند ہے آپ کا چہرہ دیکھ کر کے مجھ کو تسلی ہوتی ہے مجھ کو پسند ہے اور میری بیٹی آپ کے نکامے ہیں مجھے پسند ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عجرت کا سفر ہے کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں اللہ کے رسول نے رکھ کر کے پوچھا کہ ابو بکر کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو بات کیا ہے کہ یا رسول اللہ جب خوف ہوتا ہے کہ آگے سے دشمن حملہ کر دے نبی کے اوپر تو میں آگے آجاتا ہوں تاکہ ابو بکر کا سینہ ہو نبی کی جان بچائے اس لئے آگے آجاتا ہوں کہ پیچھے کیوں آتے ہو کہ جب در ہوتا ہے کہ کوئی دشمن پیچھے ہو گھات لگا کر کے ہو تیر کا نشانہ لے تو میں پیچھے آجاتا ہوں تاکہ ابو بکر کی پیچھوں نبی کی جان بچائے ابو بکر خود کو مصیبت میں ڈال کر کے مجھ کو بچانا چاہتے ہو ابو بکر کا جواب سنیے سچے عاشق بننا ہے کیک کاٹ کر کے ربی الول میں نبی کو یاد کریں گا ہاتھ بچائیں یہ دیکھیں سچے عاشق بننا ہے سچے عاشق بننا ہے جیسے ابو بکر کہا کہ یا رسول اللہ میں خود کو مصیبت میں ڈال کر کے آپ کو اس لئے بچانا چاہتا ہوں کہ ابو بکر کی جان جائے گی تنہا ابو بکر کی جان جائے گی اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری ملت کا نقصان ہو جاتے گا رسالت کی رہوں میں معصوم ساتھی محمد کا ارمان ستیق اکبر محمد تو سلطان ہے انبیاء کے صحابہ کے سلطان ستیق اکبر سب سے ہے بردر سب سے ہے بردر نبی سے ہے کم تر نعرے تکبیر اللہ اکبر رسول اللہ کو دنیا نے مانا زبانوں پہ اب تک ہے یہ فسانہ نہیں اسلام سے خالی زمانہ سنو اکبر کا یہ قومی ترانہ شاپے بشت دو عالم کے سرور نعرے تک بیر اللہ اکبر دیان سے سنیے گا تیزی کے ساتھ آپ کو سنا نکلے جا رہا ہوں سونے کے چار طریقے ہیں ایک طریقہ ہی سنت کے مطابق ہے تین طریقہ سنت کے خلاف ہے وہ خلاف ہے یہ سنت کے مطابق ہے اس کو دیان سے سنیے گا اللہ پیل میں مدعفہ فرمائے چار طریقے ساتھ ادمی سوتا ہے چت لیٹتا ہے یہ سنت کے خلاف ہے ہارنے والے کی حالت ہے اکھارے میں جب دو پہلوان لڑتے ہیں جو چار چت ہو گیا وہ ہار جاتا ہے نبی نے اپنے امتی کے لیے ہارنے والے کی حالت کو پسند نہیں کیا سنت کے خلاف ہے دوسرا طریقہ سونے کا ہے آدمی پیٹ کے بل سو رہا ہے پیٹ نیچے ہے پیچ اوپر ہے اس طرح آدمی سو رہا یہ بھی سنت کے خلاف ہے کیوں جہنم میں جانے والے کی حالت یہی ہوگی جہنم میں جانے والے کی حالت کو نبی نے پسند نہیں کیا سنت کے خلاف ہے آدمی تیسرے طریقے پر سو رہا ہے بائیں کروٹ پر لیٹتا آپ کا جلسہ برباد ہو جائے گا آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں اس کو کون ہے وہ جس کو دیکھ رہے ہیں ایک تو ان کو عدم معلوم نہیں کہ یہاں جلسہ ہو رہا ہے وہ سیلفی لے رہے ہیں اور دوسرے آپ ان کے معابن بن رہے ہیں بھئی آپ لوگ کیوں زائے کرتے ہیں جلسے لے آپ لوگ ہماری طرف دھیان دیجئے ہماری طرف سنیئے ہماری بات آپ کی دھیان پر ہے اس سیلفی لینے والے آئیں گے اور چلے جائے جائے لیکن یہ جلسہ آپ کا ہو رہا ہے جلسہ زائے ہو جائے گا آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا دھیان سے سنیئے گا ہاں سے آ جاتے ہیں اللہ جارہا دھیان سے سنیئے گا میں آپ کو سنننے کے لیے جارہا ہوں تیسرا طریقہ ہے بائیں کروٹ پر آدمی سوتا ہے یہ بھی سنت کے خلاف ہے ارے بیٹھان تو بھائی دو تین آدمی تو ہیں بٹھا دو نہیں بیٹھتا ہے تو تیسرا طریقہ ہے بائیں کروٹ پر آدمی لیٹا ہوا ہے بائیں کروٹ پر آدمی لیٹا ہوا ہے یہ بھی سنت کے خلاف ہے چون دل بائیں طرف ہے جب آدمی بائیں کروٹ پر سوتا ہے تو آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے کان بھی بند ہو جاتی ہے اب جب مزید سے صدا لگتی ہے تو آدمی کی آنکھ بھی نہیں کھلتی کان بھی نہیں کھلتے اس بنیاد پر یہ سنت کے خلاف ہے ایک ہی طریقہ سنت کے مطابق ہے سنت پر انشاءاللہ جیئیں گے سنت پر مریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بیٹا کی شادی پھری میں نہیں کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ذرا دھیان دکھئے ایک ہی طریقہ سنت کے مطابق ہے دائیں کروٹ پر آدمی لیٹا ہے دل لٹک جاتا ہے دائیں کروٹ پر آدمی سوتا ہے دل لٹک جاتا ہے اب آنکھ تو بند ہوتی ہے کان کھلے ہوتے ہیں جب مزید سے صدا لگتی ہے تو کان میں پہنچتی ہے اس لیے سنت کے مطابق ہے دوسری بات کو یاد رکھی صحابی رسول مت کا آئے ٹکھنے سے اوپر پائی جاما ہے کفار مکہ نے کہا کہ ٹکھنے سے اوپر پائی جاما ہے کہ نبی کی سنت ہے کہا کہ نیچے کرو جان تو جا سکتی ہے ٹکھنے سے نیچے پائی جاما ہے تیسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا کس طرح کے دربار میں صحابی پہنچے کہ تمہیں یہ کپڑا اتارنا پڑے گا بادشاہ کا کپڑا پہن کر کے بادشاہ کے سامنے جانا پڑے گا کہ بادشاہوں کے بادشاہ جو ہمارے نبی ہیں ان کا گھتا ہے یہ نبی کی لباس پہن کر کے آیا ہوں سنتی لباس ہے یہ میں پہن کر کے آیا ہوں بادشاہ سے جا کر کے بول دو اگر نبی کے لباس میں ہم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو ہم ملاقات کریں گے اگر نبی کے لباس کو اتارنے کی بات کرتا ہے تو مجھے ان سے ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں آپ نبی کی سنت کو چھوڑیں گے تین نقصان اٹھانے پڑیں گے آپ انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے ہاتھ اٹھائیں لیکن افسوس کی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا نبی کی سنت آپ کو صرف تین جگہ نظر آئے گی باقی جگہ نظر نہیں آئے گی بیٹا جب جوان ہوتا ہے تو نکاح کرنے میں نبی کی سنت یاد آتی ہے چھوٹا بچہ ہے ختمہ کرنے کی بات آئی تو نبی کی سنت یاد آجاتی ہے اور جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہے تو دفن کرنا ہے اس وقت نبی کی سنت یاد آتی ہے باقی مسلمانوں نے سنت کو چھوڑا قدم قدم پر زلت کا تماشا مسلمانوں کے موپر پڑھتا ہے سنت کو چھوڑنے سے تین نقصان اٹھانے پڑیں گے شاہ بالعزیز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تم سنت کو چھوڑا گے واجب چھوٹے گا تم واجب کو چھوڑو گے فرض چھوٹے گا جب سنت چھوڑ دیا تو فرض واجب چھوٹ گئے فرض واجب چھوٹ جانے کی وجہ سے خدا تمہیں اپنی پہچاند سے محروم کر دے گا دوسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں آپ ابھی زندہ ہیں آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے سجائیے آپ بھیان نہیں دے رہے ہیں امام عوضائی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب تم دفن ہو جاؤ گے جب تم دنیا چھوڑ کر کے جاؤ گے جب تمہیں قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو تمہارا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا تم نے زندگی پر نبی کی سنت سے مو موڑا خدا تمہارے چہرے کو قبلے کی طرف سے موڑ دے گا تیسری بات آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں اللہ کے رسول نے کہا کہ سنت پر کھڑے ہو جاؤ اگر تم سنت پر کھڑے نہیں رہو گے یہودی اور عیسائی ہو جاؤ گے میں تمہارا نبی نہیں رہوں گا تم میرے امتی نہیں رہو گے اب میں آپ کو راز بتا رہا ہوں سنانے کی بات سنا رہا ہوں ایک جاہل آیا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ کے پاس کہا کہ حضور داڑی رکھنا سنت نہیں ہے کہا کہ وہ کیسے کہ مضبوط دلیل میرے پاس ہے سوچا کہ بڑا علی معلوم ہوتا کہا کیا مضبوط دلیل ہے کہا جب بچہ پیدا ہوا تھا تو مو چہرے پر داڑی نہیں تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ داڑی سنت نہیں ہے سمجھ میں آگے کہ ایک نمبر کا جاہل ہے اس کو جاہل کی زبان میں سمجھانا ہوگا تو حضورت نے کہا کہ جس وقت بچہ پیدا ہوا تھا مو میں داڑ بھی تو نہیں تھے توڑ تاڑ کر کے پوپلہ بن جاتا ہے دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا شائر ہے شیر پڑ رہا داڑی نہیں رکھتا اس کا مددہ چاہنے والا آگیا کہا کہ داڑی بنا رہے ہو نبی کس چانمان آپ پڑتے ہو کہا کہ کسی کا دل نہیں توڑتا داڑی بناتا ہوں کسی کا دل نہیں توڑتا تو کہنے والے نے کہا کہ نبی کا دل چوٹنا تمہیں پتا نہیں ہاتھ چونگ لیا کہ آج کے بعد کبھی داڑی نہیں بنا تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا وہ ختم کرتا شادی ہو رہی آج سے سو پچاس سال پرانا زمانہ ہے موبائل کا دور نہیں ہے لڑکی نے لڑکا کو دیکھا نہیں ہے لڑکا عالم ہے داڑی والا ہے اور دکاہ پڑھانے والے افتاز ہے شیخ احمد علی لاہوری لڑکی نکاح کی مجلس میں بیٹھ کر کے جیسے ہی لڑکے کو دیکھا کھڑی ہو کر کہ کہتی ہے مجھے داڑی والا لڑکا پسند نہیں ہے اب سارے لوگوں کا مارے شرم کے سر جھگ گیا حضرت بھی مراقبے میں چلے گئے سر اٹھا کر کہا کہ اس لڑکی نے ایسا کیوں کہا میں راز بتا رہا ہوں اس کے باپ نے اس کو حرام کما کر کے کھلایا اس کے پیٹ میں حرام ہے اس لئے سب کچھ قبول ہے نبی کی سندت قبول لگی ہے ماشاء اللہ لکمات و موت بڑی ہاں ملہا خیر